سبسکرائب کیجئے اور بل اکن کو دبانا مت بولیئے گا تاکہ ہماری انٹریسٹنگ ویڈیوز آرکے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں ہلو فرنز آپ دیکھ رہے ہیں ہاو ٹو ٹک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے لئے ایک اچھا سا موبائل کیسے خرید آج ہے جی آپ سے ہی سن رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کے وجہ سے آپ اپنے لئے ایک بہت ہی اچھا سا ایک فلیکشپ موبائل یا پھر میڈ ریج موبائل جو بھی آپ چاہے اس طرح کا ایک موبائل اپنے لئے چوز کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنز میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اگر اپنے لئے ایک موبائل خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کون سا چیز دیکھیں گے اس کا کہ اس کے وجہ سے آپ ایک موبائل خرید لیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فرنز آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے موبائل کا پروسیسر کس طرح کا ہونا چاہیے بیسیکلی پروسیسر بہت سے کمپنیز سے آتے ہیں تو کچھ کمپنیز جو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جیسے کوالکوم سنیپ ٹائگن ہو گیا میڈیا ٹک کے پروسیسرز ہو گئے ایکزینوس کے پروسیسرز ہو گئے جو کہ سمسونگ کمپنی کے پروسیسرز ہیں اور ایپل کے اپنے پروسیسرز ہوتے ہیں اے ٹویلف اے ٹرٹین اے الیون ان کے اے ٹویلف اے ٹرٹین بائیونک پروسیسرز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ہائی سیلیکون کائیرم کے بھی پروسیسرز مل جاتے ہیں سب سے پہلے پروسیسرز میں آتے ہیں کورز تو کورز کا آپ اسے کونسپ سمجھ لیجئے گا جیسے کہ ایک ہاتھ تو ایک موبائل جس کے دو ہاتھ ہوں گے یعنی دو کورس ہوں گے اور ایک موبائل جس کے چار ہاتھ ہوں گے یعنی چار کورس ہوں گے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ کون سا موبائل جو ہے زیادہ جلدی سے کام کرے گا اور زیادہ کام کرے گا تو کورس میں جو ہے ڈیول کور، کواڈ کور، ہیکزا کور، اکٹا کور تک موبائلز آتے ہیں جب آپ کورس کو دیکھ کر اپنا موبائلز چوز کریں گے نا ایسے ہی کریں گے نا یہ سب دلکل نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نےcı ہے اس کے کلوک سپیڈ کو بھی دیکھنا ہے ایک ہر کوئر کا اپنا لوگ سپیڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے دیکھنا ہے جو کہ گیگا ہرت میں جو ہے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جوالک سپیڈ ہے وہ کتنا ہے جتنا زیادہ ہوں ہے کہ اس کا پراسیسر کی سپیڈ زیادہ ہوتا بہت گائیں اور پелюز آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ جتنا اس کا جو گلوک سپیٹ زیادہ ہوگا اتنا آپ کا موبائل بیٹری کنزمشن کرے گا اتنی زیادہ آپ کی بیٹری استعمال ہوگی تو اگلا آپ نے جو دیکھنا ہے وہ ہے سیمی کنڈکٹر سائز جی فرنگز ایک پروسیسر جو ہوتا ہے وہ ملینز اور جو ہے ملینز ٹرانزیسٹر سے بنا ہوتا ہے اور ان ٹرانزیسٹر کا اپنا سائز ہوتا ہے جو کہ 14 نینومیٹر 10 نینومیٹر 12 نینومیٹر 8 نینومیٹر اور 7 نینومیٹر تک ہے لیکن آج تک تو لو کہہ رہے ہیں کہ 5 نینومیٹر کا ایک زینوس 1000 میں آئے گا جو ٹرانزیسٹر کا سائز ہے اس سے ایک پروسیسر کا کیا لینا دینا ہے فرنگز جتنا اس کا سائز کم ہوگا اتنا وہ اچھے سے کام کر پائے گا اور اتنا ہی وہ کم بیٹری ڈرین کرے گا کم بیٹری استعمال کرے گا اتنا گلی چیز جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے اے آر ایم آرکیٹیکٹ فرنگز اے آر ایم ایک کمپنی ہے جو کہ پروسیسر کو ڈیزائن کرتی ہے اور ان کو لائسنس دیتی ہے اے آر ایم کا مطلب ہے ایڈوانسٹ آر آئی ایس سی ماشین آر آئی ایس سی کا اپنا ایبیویویشن ہے جو کہ میں آپ کو سارا تو ایکسپین نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ نے فون میں دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی فون ہوتا ہے کہتے کہ اس کا اے آر ایم کورٹیکس اے سیونٹی سی 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 پروسیسر ہے اس کا کورٹیکس اے فیفٹی سی پروسیسر ہے تو اس طرح سے جتنا اس کا نمبر زیادہ ہوگا اتنا اس کے موبائل کا اتنا پرفارمنس اچھا ہوگا اتنا اس کی بیٹری کنزمشن سب کچھ اس کا اچھا ہی ہوگا تو آپ نے صرف کورٹیکس نمبر کو ہی دیکھنا ہے فرنس تو اگری چیز ہے بیٹری لائف فرنس بیٹری آپ سب کو بتا ہے کہ کچھ لوگ تین ہزارے میچ سے بھی اپنا کام چلا لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ایڈوانسٹ گیمنگ اور ایڈوانسٹ جو موبائل کے ورکشاپس ہوتے وہ کرنے ہوتے جس کے لئے ان کو زیادہ بیٹری چاہیے ہوتی ہے تو آپ وہ اپنے حساب سے ہی ایجسٹ کیجئے گا فرنس بیٹری میں دو ٹائپس آتے ہیں جو کہ آپ یہاں پہ دیکھیں رہے اس میں ایک لائائن اور لائی پولیمر فرنس لائائن جو ہے وہ لائی پولیمر سے کچھ 60 60 to 50 ایجس اتنے ایمیج اس سے زیادہ ہے اگلی چیز ہوتا ہے آپ کے اوپر ایٹنگ سسٹم جو کہ ٹوٹلی آپ کی اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا آپ کے اوپر ایٹنگ سسٹم چوز کرنا ہے فرنس ایک ہوتا ہے آئی او ایس اور ایک ہوتا ہے انڈرویڈ یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا چوز کرو گے اے او ایس کا بسکلی کونسپٹ یہ ہے کہ ان کا ایک سنٹرلائسڈ اچھ آس ہے کہ ان کا جو جیسے آئی کلاوڈ ہو گیا آئی آئی موسک ہو گیا ہر چیز میں آئے آئے آئی آنا ضروری ہوتا ہے ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپس جو ہے وہ صرف ان کے ہی سٹار پہ ملتے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹا جو ہے انہی کہ آئی موسک جیسے ان کے ایک ہے اس میں ہی آپ اپنا ڈیٹا سٹار کر سکتے ہو اور کہے میں آپ اپنا ڈیٹا سٹار نہیں کر سکتے تیم وغیرہ کسی اور جگہ سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اور بسیکلی انڈرویڈ کا اگر دیکھا جائے تو انڈرویڈ آپ کو ایک فری ہینڈ دیتا ہے جس سے آپ گوگل پلے کے بغیر اپنے تیم وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور کے اگر آپ پلے سٹور سے کوئی اپ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں آپ کئی سے بھی اپنے اپس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مطلب انڈرویڈ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سے زیادہ فری ہینڈ دیتا ہے آئیپون کے مقابلے میں ایک ایک چیز جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے ریم آج کل ٹو جی بی سے لے کر سکسٹین جی بی تک ریمز موجود ہے فرنز ریم کا مطلب ہے رینڈم ایکسس میموری جو کہ آپ اپس چلاتے ہو چیزیں چلاتے ہو وہ جو ہے وہ میموری پکرتی ہے موبائل فون میں تو وہ ریم ایکسس کرتا ہے تو فرنز ریم شروع شروع میں جو ریم تھے وہ ایس ڈی آر تھے مطلب سنگل ڈیٹا ریٹ ان کا ہوتا تھا لیکن آج کل کے جو ریم ہیں وہ ڈی ڈی آر ہے مطلب ڈبل ڈیٹا ریٹ ان کا ہوتا ہے فرنز ڈی ڈی آر میں بھی بہت سے ٹائپس آگئے ڈی ڈی آر وان ٹو ٹری فور فائف تک آگئے ہیں آج کل فرنز موبائل فون میں ڈی ڈی آر تھری سے لے کر فائف تک یوز کیے جاتے ہیں فرنز اگر آپ پرانے زمانے کو اور آج کے زمانے کو دیکھیں گے تو آج کل کے ریم جو ہے پرانے زمانے سے زیادہ فاسٹر ہے جیسے کہ فر ایکزمپل ڈی 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 آر فور جو ریم ہے وہ آٹ گناہ ہے یعنی ایٹ ایکس فاسٹر ہے ایس ڈی آر سے سنگل ڈیٹا ریم سے اور جو ڈی ڈی آر فائف ہے وہ جو ہے سکسٹین ٹائمز جو ہے وہ زیادہ فاسٹر ہے ایس ڈی آر سے پھرنز تو ریم آپ اپنے حساب سے چوز کیجئے گا اور ڈی 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 آر فور ہے تری ہے فائف ہے ضرور دیکھ لیجئے اس کو اگلا چیز ہوتا ہے سنسر تو سنسر بسیکلی آپ کو بہت ٹائمز کی ملتے ہیں جیسے ایمبین ٹیپرچر سنسر، پروکسیمیٹی سنسر، فگر پرنٹ سنسر اور اس کے ساتھ آپ کو جیروسکوپ سنسر ملتا ہے اور مگنٹومیٹر، بیرومیٹر، کمپاس بغیرہ یہ سارے سنسر آپ کو ملتے ہیں اور جتنے زیادہ آپ کی موبائل میں سنسر ہوں گے تو اتنا زیادہ آپ کو موبائل مہنگا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آپ کو فیسیلیٹیز بلیں گی اگلا چیز ہوتا ہے بیلڈ کوالیٹی، فرنز بہت سے لوگ بیلڈ کوالیٹی کو دیکھ کر فون خریدتے ہیں جیسے کہ کچھ موبائل گلاس کے بنے ہوتے ہیں کچھ موبائل جو ہے پولی کاربنیٹ یعنی پلاسٹک سے ہی بنے ہوتے ہیں فرنز اگر آپ گلاس کو دیکھا جائے تو گلاس سے بنے ہوئے موبائل جو ہے وہ کچھ پریمیم ہوتے ہیں پریمیم سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کا ہینڈ فیل بہت اچھا ہوتا ہے اور فرنز اگر آپ دوسری طرف پلاسٹک کو دیکھیں گے تو پلاسٹک کا ہینڈ فیل اتنا اچھا نہیں ہوتا فرنز دوسرا چیز جو گلاس میں ہے کہ گلاس سکریچ ریزسٹنٹ ہوتا ہے بہت گوریلا گلاس 3, 4, 5 تو وہ سکریچ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں لیکن پولی کاربنیٹ میں کچھ ہی وقت بعد آپ کو سکریچس نظر آ جائیں گے فرنز آپ تو گلاس کے نیچر کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ گلاس is گلاس and گلاس can break گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو فرنز اس جگہ پہ جو ہے پلاسٹک کو جو ہے ایڈوانٹیج ہے کیونکہ پلاسٹک جو ہے زیادہ ڈیوریبل ہے اور اس کی جو ڈیوریبلیٹی ہے وہ گلاس سے زیادہ ہے اور زیادہ شاک ایبزورف کر سکتا ہے پلاسٹک گلاس کا ایک اور ڈیسڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گریسی فنگرپرنس آ جاتا ہے آپ کے ہاتھوں کے جو کہ بہت خراب اٹھتے ہیں جو کہ پولی کاربنیٹ یعنی پلاسٹک میں اس سا کچھ نہیں ہوتا فرنز ایک اور چیز جو ہے گلاس میں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور انٹینہ فکس کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیٹورک کا کچھ مسئلہ آتا ہے ایک ایکسٹرا اس میں انٹینہ فکس کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے گلاس والے موبائل فونس جو ہے وہ کچھ مہنگے ہوتے ہیں تو فرنز دوسری طرف اگر آپ پلاسٹک کو دیکھیں تو اس میں جو ہے ایک ایکسٹرا انٹینہ فکس نہیں کیا جاتا ہے اس لئے وہ سستے ہوتے ہیں فرنز ایک اور چیز ہوتی ہے ہیٹ ڈیسپیشن یعنی ہیٹ کا باہر آنا فرنز گلاس میں جو ہے ہیٹ وہاں پہ پروسیسر کا ہیٹ جو ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے باہر نہیں نکل پاتا تو وہ گلاس میں ہی دس دس جاتا ہے جس کو جیسے گلاس والے فون جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہیٹ اپ ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف پولی کارپریٹ کے فون جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کی ہیٹ ڈیسپیشن صحیح سے ہو جاتی ہے ہیٹ نکل جاتی ہے انوائرمنٹ میں اگلا چیز ہوتا ہے کیمرہ تو آپ کس چیز کو دیکھ کر کیمرہ خریدتے ہیں چوز کرتے ہیں میگا پکسل یا ایک کیمرہ دو کیمرہ تین چار یا پانچ یا پھر چھے کیمرہ فرنڈز کچھ سنسر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ سونی کا سنسر ہے ان کا مین سنسر سونی کا ہے یا سمسنگ کا ہے جو انسا بھی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اور ٹیلی فوٹو وائیڈ انگل کچھ سنسر سے ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور میگا پکسل کو آپ نے نہیں دیکھنا فرنڈز کیونکہ میگا پکسل کے کچھ رومرز ہوتے ہیں جو آپ نے فالو اپ نہیں کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھنا ہے جس میں آپ کو ریویو میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیمرہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اس میں زوم ہے اس میں ویڈیو بوکے ہے اس میں بہت سے جو ہے اس میں آپ کو آپشنز نظر آ جائیں گے اگلا چیز ہے سٹوریج ٹائپ جی فرنڈز اس چیز میں آپ نے بہت خیال کرنا ہے پرانے زوانے کے موبائلز میں یم ام سی کا جو سٹوریج ٹائپ تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج کل کے موبائلز میں یو ایف ایس استعمال کیا جاتا ہے یو ایس کا سٹوریج ٹائپ ایف ایف ایس کا اگر آپ دیکھیں تو ایف ایف ایس میں آپ صرف یا تو ریڈ کر سکتے ہیں میموری کو یا جو ہے وہ میموری رائٹ کر سکتی ہے لیکن میموری میں آپ کو دو کام ملیں گے ایک ٹائم پہ وہ ریڈ بھی کرے گا اور ایک ٹائم پہ وہ رائٹ بھی کرے گا تو یہ یو ایف ایس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے تو اگر فرنڈز آپ دیکھیں کہ ایم ایم سی کا 5.1 ہے اور یو ایف ایس کا 2.1 اگر آپ کمپیر کریں تو یو ایف ایس کا 2.1 4 ٹائمز چار بار ایم ایم سی سے زیادہ میموری ریڈ کر سکتا ہے زیادہ اس کا میگا ہرڈز کا جو میجرمنٹ ہے زیادہ اس کے میگا ہرڈز ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ای ایم ایم سی سے جو یو ایف ایس 3.0 ہے ان کو اگر آپ کمپیر کریں تو اس کا جو ایو ایف ایس 3.0 جو ہے وہ 8 بار 8 ایکس 8 ٹائمز جو ہے ای ایم ایم سی 5.1 سے فاسٹر ہے اور ساتھ میں دونوں کام بھی کر سکتے ہیں ریڈ اینڈ رائٹ دونوں ایک ہی جگہ پہ کر سکتے ہیں جبکہ ای ایم ایم سی کا جو ہے وہ صرف یا تو ریڈ کرے گا یا رائٹ کرے گا ایکسی جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے ڈسپلی ایم اونٹ ڈسپلی یپ ایس ڈی ڈسپلی سپر ایم اونٹ ڈسپلی اور ڈینمک ایم اونٹ ڈسپلی جو ہے ان سب کو آپ کو چوز کرتے وقت بہت ہی خیال کرنا ہے کیونکہ ان کے اوپر کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت ضروری ہے اور آپ نے فرنڈز ریزولیشن دیکھنا ہے ریزولیشن جتنا زیادہ ہوگا اتنا چاہا ہوگا اور آپ نے پی پی آئی دیکھنا ہے پکسل پر انچ یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کا فون اچھا دیکھے گا کلرز اچھے اوبر کے نکر آئیں گے تو یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھنا ہے ایمولیڈ اور ایپی ایس ڈسپلی کے جو کمپیرزل میں آپ کو اگر بتاؤ تو ایمولیڈ ڈسپلی جو ہے اس کے جو پاور کنزمشن ہے وہ کم ہے ایپی ایس کے مقابلے میں فرنس سپوز کیجئے دو موبائل ہے ایک ایپی ایس والا اور ایل سی ڈی والا ایک ایمولیڈ والا تو ایمولیڈ والا جو ہے وہ اس کی چار ہزار ایمیج بیٹری ہے اور ایپی ایس والے کی سارے چار ہزار ایمیج بیٹری ہے تو اگر آپ دونوں کو سٹارٹ کریں گے دونوں کی بیٹری ڈرین کرنا شروع کر دیں گے تو جو IPS والا ہے اس کی بیٹری جلدی ڈرین ہو جائے گی بجائے اس کے کہ اس کی جو بیٹری ہے وہ سارے چار آزار امیچ ہے پھر بھی وہ جلدی ڈرین ہو جائے گا دوسری چیز آتی ہے کلرز کی فرنس ایمولیڈ کا جو ایک ایک پکسل ہوتا ہے اس کا اپنا الگ سے کلر ہوتا ہے اپنا کلر اس کا ہوتا ہے تو کلرز آپ کو ایمولیڈ سکرین میں بہت ہی اچھے ملیں گے کمپیرٹو ایپی ایس میں اور تیسرا چیز ہے فرنس اگر آپ ڈی لائٹ کی یوز میں دیکھو گے تو ایمولیڈ کا سکرین جو ہے ڈی لائٹ کی یوز میں تھوڑا کم جو ٹیکس وغیرہ ہے اس میں تھوڑا آپ کو مشکل دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ مشکلات لیکن جو ایپی ایس ہے اس کے جو کلرز ہے ڈی لائٹ میں وہ بہت ہی زیادہ برائٹ ہوتا ہے اس کا ٹیکسٹ بہت زیادہ برائٹ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد فرنس جو ہے سوپر ایمولیڈ آ چکا ہے جی اس کے کلرز پھر ایپی ایس سے بہت ہی اچھے ہیں سو سا اگلا چیز ہے ڈسپلی ریفریش ریٹ فرنس اگر آپ ایک گیمر ہے اور آپ کو گیم سے بہت لگا ہوئے تو فرنس یہ آپشن آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے خاص کر پپ جی والوں کے لئے تو سنو پپ جی والوں تو جتنا ایک موبائل کا جو ریفریش ریٹ ہے جیسے سکسٹی ہرٹ آیا ہے نائنٹی ہرٹ آیا ہے ون ٹوینٹی ہرٹ تک آ چکا ہے لیکن فرنس آپ کو میں بتا دوں کہ آج کل ون فورٹی فور ہرٹ کا جو ریفریش ریٹ ہے وہ آ چکا ہے جی ہاں فرنس وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو جتنے زیادہ آپ کا جو ہرٹ زیادہ ہوں گے تو ان کے اتنا ہی زیادہ آپ کے جو گیم میں ایف پی ایس ہے یعنی فریمز پر سیکنڈ وہ زیادہ ہوں گے تو فرنس یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو یہ کیا ہمارے آج کی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر چیز کے بارے میں جیسے کہ کیمرہ ہو گیا پروسیسر ہو گیا ریم ہو گیا ان کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل میں ویڈیوز بناوا آپ کے لئے تو آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا بہت محنت لگے اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں سکرائب کریں شیئر کریں اور آپ بھی لائکن دبانا مت بولیے گا تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے